باقی دو جہاں پیارہ حقیق و صحیحہ علیہ وسلم کی مدد کے حوالے سے واقعہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن احمد رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دفعہ میں حرمام میں داخل ہوا پاؤں پھر صلاح اور گرنے کے سبب مجھے ہاتھوں میں سخت تقریب ہوئی میرے ہاتھوں میں سوجن ہوئی اور اسی تقریب کے عالم میں اللہ تعالیٰ کا قرم ہوا مجھے لید آئی بس ہویا اور خواب میں کیا دیکھتا ہوں سرکارِ بنتوحاں کی جہوہ گری ہو گئی آقا علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے میرے بیٹے تمہارے جرود نے مجھے تمہاری طرف متوجہ کیا یعنی جو تم درود پر پڑتا ہے نا اس کی وجہ سے مجھے تیرے ساتھ بڑی محبت ہے تو میں تیرے پاس آیا ہوں تو کہتے ہیں آقا علیہ وسلم نے کوئی ہاتھ جو میرا گرنے کی وجہ سے خراب ہوا تھا آقا علیہ وسلم نے اسی ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور لینے کے بعد مرس کیا تو کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں جاگا تو اللہ کے فضل و کرم سے میرا ہاتھ درود کو ہو چھتا حضرتِ صفیان صوری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں جب تواب کرنے کے لیے مقع پاک میں داخل ہوا تو میں نے نوجوان کو دیکھا جو آگیا بھی میلچر رہا تھا اور درود پاک کی کفرت کر رہا تھا ہر قدم میں درود پاک پڑھتا ہر قدم میں میں نے اس شخص کو روکا روکنے کے بعد پوچھا اے بندہِ خدا درود پاک کے علاوہ کچھ پڑھتا نہیں لا الہ الا اللہ کی کفرت کا رب تک بل اللہ پڑھ لا حمول ولا قوة الا بللہ پڑھ تو صرف درود پاک پڑھتا جا رہا ہے اس کا کیا مادرہ کہتے ہیں کہ اس نے پوچھا آپ بتائیں آپ بھیک ہو کہا کہ مجھے صفیان صوری کہتے ہیں اس نے کہا کہ اگر آپ اس دور کے آرہ بندے نہ ہوتے تو میں آپ کو کبھی بھی نہ بتاتا تو کہا کہ ہوا یہ کہ میں اپنے والد کے ساتھ حج کرنے کے لیے یہاں آ رہا تھا کہ راستے میں والد صاحب کی طبیعت خراب ہوئی اتنی خراب ہوئی کہ چہرہ ہی بدل گیا چہرہ سیاہ پڑھ دیا اور ان کا بسال اسی آلد میں ہوا اور ان کا پیٹ بھول گیا تو کہتے ہیں میں زارو کتار وہاں پر روتا رہا کہ اس بیرانے میں میری مدد کو کون آئے تھا تو کہتے ہیں کہ میں اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا لِلِهِ وَاِنَّا لِلَاجِهُونَ پڑھتا رہا ہوں تو اسی عالم کیونکہ تھکاور تھی نید آئی نید آئی تو خواب میں کیا دیتا ہوں کہ سرکارِ مدینہ قرارِ قربوسینہ کہتے ہیں ایک شخص کو میں دیکھتا ہوں کہ بڑی خوبصورت شکل و صورت ہے کہ ایسا حسین و جمیل میں نے ہارے تب بیٹھا نہیں تھا کہتے ہیں وہ تشریف ملائے ہیں والد کے بعد تو میرے والد صاحب کے پاس آنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو دو دروت پاک مجھ پڑھتا تھا اسی کے سبب میں تیری طرح متوجہ ہوا ہوں کہتے ہیں انہوں نے کیا کیا کپڑا ہٹایا ہٹانے کے بعد میرے والد کے چہرے پر ہاتھ بھیرا کہتے ہیں جیسا ہی ہاتھ بھیرا وہ سفید دودھ کی طرح سفید اور روشن ہوں گیا تو کہتے ہیں اسی طرح پیٹ پر بھیرا گیا پیٹ درست ہو گیا درست ہونے کے بعد اٹھ کر جب چلنے لگے نا تو میں نے دامد کو پکڑ لیا میں نے کہا ہے حسین و جمیر چہرے والے آپ بتائیں آپ ہے کون کہا کہ جس پر یہ تیرا باپ درود پاک پڑھتا تھا میں وہی محبوب تشریف لے آیا کہنا آقا اپدوہا علیہ السلام کے انہوں نے دیدار پایا اور واپس پڑھتے نا تو کہتے ہیں صبح جب میں جاگا تو دیکھا کہ میرے والدِ بزرگوار بلکل درست ہو چکے ہیں آقا اپدوہا جہاں پر حقیب علیہ السلام کے علام اور اس پر تو حدیثِ مبارکہ بھی شاہد ہیں مسائلما قضاء جو کہ نبوت کا جھوٹے دعوے دار تھا تو جنگِ موتا میں جب آقا اپدوہا جہاں پر حقیب علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرتِ سلیتنا ستنی کی اعتباد نے جب مسائلما قضاء کے خلاف دشکر کو بے جا تو دو صحابہ پہلے گئے تھے اے تھے حضرتِ اکرمہ اور اے تھے حضرتِ شرحبین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب حقیب علیہ السلام پر پہنچے تو انہوں نے اچھی جنگ کی لیکن فتح نصیب نہیں ہو اس کے بعد اس نشکوں کو جب تھا ان کا نام تھا حضرتِ خالد بن والید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرتِ خالد بن والید کیونکہ مسائلما قضاء کے پاس ایک دار سے زیادہ افراد تھے اور اس کی فوج بڑی طاقل والی حضرتِ خالد بن والید رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدانِ جب میں اُتریں گے انہیں سارے صحابہ کو پٹھا کر لیا تو آپ نے فرمایا جب بھی ہم جنگ میں اُتر دیتے تو ایک دارہ بلند کرتے وہ کہتے ہیں دارہ کیا تھا کہتا یا محمدہ یا محمدہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ اے پیارے محمد ہماری مدد فرمائیے کہا یہ دارہ لگا کر ہم میدان میں اُتریں گے حضرتِ خالد بن والید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرتِ خالد بن والید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ دارہ ملند کیا تو آکر جو جہاں کی مدد شاملِ حال ہو گئی تو اب ہم اسی بکر ایسی مدد آئی کہ حضرتِ خالد بن والید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصالیٰ عنہ مصالیٰ عنہ جیسے جھوٹے لقوبت کا دعوے دار اللہ تعالیٰ عنہ نے فضا نصوی فرمائی اور اسلام کا بول بازا ہو گیا لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام علیٰ عنہ نعرہ ملند کر دے یا محمدہ اس نعرے طبلہ سے اللہ تعالیٰ نے فتح عدا فرما دیتا تھا آقا اللہ جہاں پیار حبیب علیہ السلام کے علام مہاری شریف کی حدیثِ مبارکہ ہے کہ آقا علیہ السلام کے صحابہ ایک جگہ پر جبا ہوئے تو آقا علیہ السلام نے کھانا مکوایا تو تھوڑا سا تھا آقا علیہ السلام نے دم کیا تو ستر سے زیادہ صحابہ کو وہ کھانا مکمل ہو گیا آقا دو جہاں پر حبیب علیہ السلام کے دارے میں دودھ کا پیالہ لائے گیا اس پر کنی کنی حدیثِ مبارکہ ہے لیکن ٹیم کی قلت اس کو سینا مختصر بیان کرتا جا رہا ہوں دودھ کا پیالہ لائے گیا آقا علیہ السلام نے دودھ کا پیالہ اپنے صحابہ کو کوئی دیا چھوٹا سا پیالہ تھا اب آپ اسی وقت ستر صحابہ نے دودھ کا پیالہ بیا اس کے باوجود دودھ اس میں موجود تھا آخر مصرکار دو جہاں نے پیا آقا دو جہاں پر حبیب علیہ السلام کی بارکہ میں حضرتِ مکاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوانی جنگ تشریف لیا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کھالی ہے تلوار عطا فروا دیجئے آقا علیہ السلام نے درخ سے ٹین ہی اتاری اور دے دی اب آپ اسی وقت جب انہوں نے چلائی تو تلوار سے ملیادہ تیز ہو گئی آقا دو جہاں پر حبیب علیہ السلام کی بارکہ میں جنگ اہت میں حضرتِ قطادہ تشریف لیا ہے ان کی آنکھ پر جب تی لگا تو ڈیلہ بار آگیا تو ڈیلہ اس طرح آدموں ٹھائے ہوئے تھے تو سرکار کی بارکہ میں آگئے برز کرتا ہے یا رسول اللہ ڈیلہ نکلا ہے آقا علیہ السلام نے ڈیلے کو اُٹھایا ادھر واپس لگایا دعا میں تحل لگایا تو حضرتِ قطادہ فرماتا ہے کہ میری نظر پہلے سے بھی زیادہ تی لی اسی طرح آقا دو جہاں پر حبیب علیہ السلام کی بارکہ حضرتِ سلمہ بن عالیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ نے یہ ٹوٹی ہوئی پنڈلی لے کر حاضر ہو گئے ٹوٹی ہوئی پنڈلی یعنی ٹوٹ گئی تھی جدا ہو گئی تھی آپ نے اس کے اوپر پپڑا باندھا ہوا تھا تو سرکار کی بارکہ میں آگئے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پنڈلی ٹوٹ گئی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کام کو سیدھا کر سیدھا کیا سرکار نے لوا پہ تحل لگایا پنڈلی درست فرمایا آقا علیہ السلام جہاں پر حبیب علیہ السلام قہتہ کہا جب سما پیدا ہوا تو ایک صحابیہ رسول نے سرکار کی بارکہ میں کہ یا رسول اللہ بارش کے لئے دعا فرما دیتی ہے آقا علیہ السلام نے بارش کے لئے دعا فرمائی کہتے ہیں کہ سرکار جہاں نیچے نہیں آئے تھے بارش پہلے بھرسنا شروع ہو گئے آقا علیہ السلام جہاں صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں چودہ سو صحابی ایک روایت میں کندرہ سو صحابی سرکار کی بارکہ میں کہ یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا آقا علیہ السلام نے فقط تھوڑا سو تو ہو گیا مشکیزے میں تھوڑا سا پانی تھا جب آئے گئے آقا علیہ السلام نے اپنی انگلیاں اس مشکیزے میں ڈالی سرکار کی مقدس انگلیاں سے پانی کے چشمیں ڈالی ہو گئے تو کہتے ہیں چودہ سو صحابہ نے خود بھی کیا جاندوں کو پلایا خودو بھی کیا سب کچھ کر کرے سراب ہو گئے نا تو کسی نے اس صحابی سے پوچھا قطعوں کتنا صحابی تھے جو اس پانی سے سراب ہو گئے انہوں نے جو جواب دیا نا انہوں نے کہا یہ نہ پوچھ کتنے تھے خدا کی قسم اگر اس وقت ایک لاکھ بھی ہوتے تو سرکار سے فیلیاں ہو جاتے اتنا پانی جاری ہو آقا علیہ السلام کے غلام ایک ہرنی تھی آقا علیہ السلام میدار میں جا رہے تھے تو ہرنی آقا علیہ السلام آقا علیہ السلام نے صرف انسانوں کے نہیں جانوروں کے بھی مددگار تھے تو ہرنی نے پکار کر کہا یا رسول اللہ میری مدد کیجئے دوکھیں تو ایک ہرنی پھندے پر فسی ہوئی تھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا کروگی؟ کہا یا رسول اللہ میرے بچے جو ان سے ہیں دو بچے ہیں دو دو میں پیسے ہوگے پوکھ لگی ہوگی مجھے چھوڑ دیجئے یا رسول اللہ میں انہوں نے دودھ پلا کر واپس آ جاؤ گی آقا علیہ السلام جہاں وہ فسی ہوئی تھی تو سرکار نے اپنا قدر رکھ دیا اور اسے اداد کر دیا اداد کرنے کے بعد تو کہتے ہیں آقا علیہ السلام اس کے اتدار میں تھی اب اس نے جا کر دودھ پلایا اکیلی نہیں آئی آقا علیہ السلام بچوں سمیت واپس آئی بچوں سمیت واپس آئی تو مالک بھی آ گیا جس نے اسے بیعت کیا ہوا تھا تو آقا علیہ السلام نے اس سے فرمایا اسے فروض کرو کہ کہا اکنے دام ہوں گا آقا علیہ السلام نے دام دیئے اس کو چھڑایا چھڑانے کے بعد اس کی حالت کیا تھی کہتے ہیں اپنے دونوں پنجوں اپنے دونوں پنجوں پر کھڑے ہونے کے بعد اچھ ہلتی تھی اور صاحب کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمد الرسول اللہ میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی محبود نہیں اور میں گواہی دیتی ہوں محمد الرسول اللہ اس کے پیارے رسول ہیں ربا بسی بکار بجت کرتی تھی حضی سے مبارکہ میں آتا ہے وہ بجت کرتی جاتی تھی کہنے کا مطلب یہ ہے آقا علیہ السلام کے غلاموں حضرت سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبانوں پر ربور دیا لیکن وہ زبانیں جانتے تھے ان کی جو بولنا چانتے تھے آقا علیہ السلام پتھروں سے بھی باتیں کر گئے ہیں آقا علیہ السلام نے درختوں سے بھی باتیں کی ہے آقا علیہ السلام نے اس سے بھی باتیں کی ہے اب اب ازی بکار جنہیں بولنا نہیں آتا اندازہ لگائے آقا دو جہاں گنگو کی بولیوں کی بھی جانتے ہیں گنگو نے بھی فریادے کی ہے سرکار کی بارگا میں اس وجہ سے یاد رکھئے آقا ایدو جہاں پیانا حدیب علیہ السلام آج بھی اپنے غلاموں پر توجہ فرما رہے ہیں آج بھی کرم ہوتا ہے آج بھی فضل ہوتا ہے آج بھی آقا علیہ السلام کے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں لیکن یہ ہے کوئی بکوارنے والا ہو جو فریاد کرنے والا ہو اور یاد رکھیے اب آپ اسی وقت ہماری اس پہلی سال سے لے کر آخری سال تک قبر سے لے کر حشر تک حشر سے لے کر جنت تک اگر کوئی ہمارا مددگار ہے تو وہ سرکار جو جہاں کی صاحب ہیں ہر طرف پانوے کونہوں نے بکش مانا ہے آقا علیہ السلام کی بکار یہ چند سوال شاہ جو آپ کے گوش پودا رکی یہ کچھ بھی نہیں ہے زندگیاں ہو گئے خط اور قلم ٹوٹ گے آقا تیرے عصاف کا اقباب بھی پورا اللہ تعالیٰ کی بارکاہ بے ایک اسپنا میں تو آقو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سرکار کی سچی محبت عطا فرمائے آقا علیہ السلام کی محبتوں میں زندہ رکھیں سرکار جو جہاں کی محبت میں ہی میں بہت عطا فرمائے آقا علیہ السلام کی محبتوں میں زندگی آقا علیہ السلام کی محبتوں میں زندگی